اسلام علیکم ناظرین میں عادل خان جے کے نیوز لائو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرکھیوں پر محبوبہ مفتی نے احتجاج کیا پی ڈی پی کار کنان کو پولیس کے حراست میں لینے کا الزام لگایا پرامن انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے ماضی کو داگدار کرنے والے صرف چند افراد کو حراست میں لیا گیا پی ڈی پی سربرا کے داؤں پر پولیس کا رد عمل اپنی پارٹی کے امیدوار زفر اقبال منحاس کا کہنا تھا کہ ان کی پارٹی کے کار کنوں کو بھی کہی مقامات پر حراست میں لیا گیا ہے تاہم انہوں نے کہا کہ محبوبہ مفتی وکٹم کار کھیل رہی ہیں انٹی کرپشن بیرو نے سری نگر میں اس ایچ او پنتھا چوک کو رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا ہائی کورٹ نے جمہور ڈیوجن کی ماتحت عدالتوں میں دس جون سے چوبیس جون تک پندرہ دن کی گرمیوں کی چھٹی کا حکم دیا بہت جلت جمہور کشمیر میں اسمبلی انتخابات کرانے کا عمل شروع ہوگا سی ای سی کمار پونش میں پولنگ اسٹیشن پر درو گروپوں میں تصادم کے بعد خاتون سمیت چار افراد زکمی ہو گئے ہیں جون کے پہلے ہفتے میں باروی جماعت کے نتائج کا اعلان کرنے کا امکان جمہور کشمیر بورڈ آپ سکول ایجوکیشن کلگام سڑک حادثے میں پنجاب کے چار رہائشی جان بھاک اور تین کی حالت نازک لوگ سبہ انتخابات چھٹے فیز میں انن تناغ راجوری میں دو پیر کے ایک بجے تک پینتیس فیصد ووٹروں نے ووٹ ڈالے تھے دنور پولنگ سٹیشن پر ایک سو بیس سالہ خاتون نے اپنا ووٹ ڈالا آخر پہ بڑھتے ہیں موسمیات کی طرف جمہور کشمیر میں اکتیس مئی تک موسم میں کوئی خاص تبدیلی رونما نہ ہونے کا امکان محکم ہے موسمیات یہ تھی آج کی سرخیاں آپ بنے رہیے جے کے نیوز لائو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ